بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہ اترہم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب میرے بہن بھائی امید ہے آپ سب خیرگیس ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سید مکس ٹیم اور سید مکس ٹیم میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے میرے جتنے پیارے بہن بھائیوں کے جو اینز ہیں انہیں اینز میں انہیں سکسیسول کریں آمین آج میرا ٹوپک ہے اتفاق میں برکت میرے جتنے پیارے بہن بھائی جو کہ آپس میں روٹے ہوئے ہیں کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر کچھ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے چہل پہل ہی نہیں کرتے تو میرا ان پیارے بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہے تو پلیز ایک دوسرے کو منا لیں یہ زندگی جو ہے یہ بار بار نہیں ملنے اسی بات پر میں جو ہے آپ کو ایک سٹوری بیان کرنا چاہتی ہوں جو کہ آپ نے عام طور پر سٹوری کو ریڈ آؤٹ کر چکے ہیں یہاں کچھ نہیں جو ہے کی ہوئی ہے کافی برانے وقتوں میں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی فارمر کی سٹوری جس کے 4 sons تھے یعنی کہ 4 بیٹے تھے فارمرز تو تھا بہت زیادہ پریشان لیتا تھا کیونکہ اس کے بیٹے جو تھے 4 بیٹے تھے ان میں اتفاق نہیں تھا ایک دوسرے سے جو تھے لڑتے رہتے تھے اکڑے اکڑے رہتے تھے ایک دفعہ کیا ہوا کسان جو ہے وہ کسٹی پہ بیٹھ کر سوچنے لگیا سوستے سوستے ہی اسے ایک ترکیب سوڈی کسان کو اسے یہ ترکیب سوڈی کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ لکڑیاں لانے کا حکم دوں اس نے کیا کہ اپنے چار بیٹوں کو اکٹھا کیا اور چاروں بیٹوں کو حکم دیا سب سے بڑے بیٹے کو کہا کہ لکڑیاں جو ہے ایک ایک سب جو ہے وہ لے کر آؤ اور چاروں بیٹے جو ہے ایک ایک لکڑی جو ہے وہ لے آتے ہیں اور کیا کرتا ہے کسان اپنے بڑے بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ اس لکڑیوں کو بندل کی شکل میں تبدیل کر دو اور اس کا بڑا بیٹا اسی طرح کرتا ہے وہ سب بیٹوں کو باری باری جو ہے حکم دیتا ہے کہ اس لکڑی کو آکے توڑو پہلے بیٹے کو گلاتا ہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ لکڑی توڑ کے دکھو پہلا بیٹا کوشش کرتا ہے لکڑی کو توڑنے کی برد اس سے جو ہے لکڑی نہیں ٹوٹ پاتی دوسرے بیٹے کو حکم دیتا ہے وہ بھی توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بھی نہیں ٹوٹ پاتی تیسرے بیٹے کو حکم دیتا ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ٹانگوں کی مدد سے اس سے بھی نہیں ٹوٹ پاتی اسی طرح سے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو حکم دیتا ہے وہ بھی بیٹا بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے یہ لکڑی جو ہے ٹوٹ جائے گی مگر اس سے بھی یہ لکڑی ٹوٹ نہیں باتی اور اسی طرح سے بڑا بیٹا جو ہے کہتا ہے اپنے بابا جانے بابا جانی آپ نے جو ہے ہمیں یہ لکڑییں لانے کا کیوں حکم دیا تھا اور اسے بندل کی شکل میں کیوں تبدیل کروایا تو کسان اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ بیٹا اس ایک ایک لکڑی کو اگر میں آپ کو توڑنے کو کہتا تو آپ اسے آسانی سے توڑ دیتے اور بندل کی شکل میں میں نے اس لئے اسے تبدیل کروایا کہ اسے آپ توڑ پاتے ہو کے نہیں تو کسان کا بیٹا کہتا ہے آگے سے کسان کہتا ہے کہ بیٹو یہ لکڑیوں کا بندل جو ہے آپ سے ٹوٹ نہیں پایا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ میرے بیٹو اسی طرح سے ایک مٹھی کی طرح رہو تو آپ کو بھی کوئی توڑ نہیں پائے گا اس لکڑیوں کے بندل کی طرح آپ بھی ہمیشہ صحیح سلامت رہو گے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں رہو گے تو کسان اپنے بچوں کو یہی تلقین کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹا آپ اسی طرح سے چاروں میرے بیٹے جو اتفاق میں برکت رکھو کیونکہ اتفاق میں برکت ہو تو ہمیشہ ریزق بھی وہاں پر ہی آتا ہے اور یہ سچ بات ہے کسان کی اب میرے جتنے پیارے بہن بھائی ایک دوسرے سے روٹے ہوئے ہیں پلیز پلیز اپنے پیارے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو آپ جو ہے منائیں منانے والا کوئی برا نہیں ہوتا منانے سے آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے آپ کا کردار جو ہے وہ اس طرح سا نہیں ہو جائے گا یعنی کہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا اس لئے کہ میری آپ سے یہی ریقویسٹ ہے ایک دوسرے کو منا لیں یہ زندگی چار دنوں کے ہیں بار بار زندگی جو ہے نہیں ملتی اس لئے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک مٹھی رہیں تاکہ یہ آپ کے لئے یہ لیسن ہے یا فردر انسانوں کو بھی دیں دوستوں کو دیں ایک دوسرے میں اتفاق رکھو کیونکہ جہاں پر اتفاق ہوتا ہے وہاں پر ہی اللہ تعالی رزق عطا کرتا ہے یہ سچ بات ہے اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو میرے آج کا ٹوپک کیسا لگا کمیٹس کر کے بتائیے گا اور اگر کوئی گلتی خطائی ہو گئی ہو تو آپ کی یہ سعیدہ شانسہ آپ سے معافی چاہتی ہے تو اب آپ کی یہ سعیدہ شانسہ آپ سے اجازت چاہتی ہے تینکس فور واشنگ دس ویڈیو السلام علیکم اوکے اللہ حافظ